اے حسین جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں غم حسین منانے والے آباد رہیں حسین منانے والے آباد رہیں ساری تعریفیں خدای حسین کے لئے درود و سلام محمد و آل محمد پر ریام اسلام 24-7 میں عنوان زیارتِ آشورہ اور صفحہ دیزائر کے اعتبار سے آپ کا حوث سیدنی سمجھا حاضر خدمت ہے اس عنوان میں ہماری مدد فرما رہے ہیں ہمارے بہت محترم آپ سب کے پسندیدہ حجرت الاسلام ریسرچ اسکورر آغا سید زیادہ ملی ریزو صاحب ہم بہت آغا آپ کی شکر گزارے ہیں ہمیشہ کی طرح سے آپ کے علم سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں اور بہت ہم آپ کی شکر گزارے ہیں کہ آپ اتنے مصروف دنوں میں ہمیں ٹائنگ دے رہے ہیں آغا جیسے ہماری زیارتِ آشورہ اور صفتِ ظاہر کے اعتبار سے گفتگو جا رہی ہے یہاں ایک سوال ہمارے ناظرین کی طرف سے ہمیں آیا ہے کہ ظاہر جو ظاہرِ امام حسین نے جب اپنے وطن میں ہوتا ہے تو اس کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے اس کو جب پتا چلتا ہے جیسے آج کل ویزے کے مسائل ہیں دوسرے مسائل ہیں جو ایک سو فبا چل رہی ہے جب اس کو پتلتا ہے کہ اس کا جانے کا سارے انتظامات ہو چکے ہیں اور وہ اب کربلا امام حسین کی زیادت کیلئے چاہ رہا ہے تو اس کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے اور وہاں پہنچ کر وہاں کی سجاوٹ وہاں کی روشنیاں وہاں کی روشنیاں دیکھ کر بھی کیا اس کی جو کیفیت ہے وہ برقرار رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے کچھ لوگوں کی رہتی ہے کچھ کی نہیں تو اس حوالے سے کچھ ذرا گفتو کرو فرمائیے حاوث باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہ وصلاة وسلام علیہ اہلہ الحمدلہ اللہ اللہ جعلنا من المتمسیکین بالقرآن الكریم و بیولائیت امیر المومنین و آئیمت المعصومین علیہ السلام امام باہ جس طریقے سے آپ نے سوال کیا کہ جب ظاہرِ حسین اس مقام پر پہنچتا ہے اور اس مقام میں موجود وہ روشنیاں وہ چراغاں وہ سونے اور چاندی کا کام دیکھ کر کہیں اس شئے میں اس مقام میں گم تو نہیں ہو جاتا دیکھئے یقیناً جب سفرِ زیارت اختیار کیا جاتا ہے تو جس ہستی سے ملاقات کی خواہش انسان کے ذہن میں ہوتی ہے اور اس کا مقصد بھی وہی ہوتا ہے جس ہستی کو محبوب رکھتا ہے تو اس ہستی سے جڑی ہر ہر شئے کو وہ محبوب رکھتا ہے ملکل تو اسی لیے جیسے ہی وہ اپنے ائرکرافٹ سے اپنے پلین سے جب وہ اترتا ہے تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی کربلا کی زمین پر قادم رکھتا ہے تو ویسے ہی وہ چھک کر اس سرزمین کو بوسا دیتا ہے شاید دنیا کے لیے وہ جگہ ایک عام سی جگہ ہو ایک عام سی زمین ہو لیکن ظاہر کے لیے پوری کربلا بوسا گاہِ انبیاء ہے تو وہ جھک کر اس خاک کو چونتا ہے اپنے ماتھے پر لگاتا ہے یقیناً اور پروردگار کا شکر ادا کرتا ہے کہ میں کس مقام پر آ گیا اسی طریقے سے اس جگہ کو سجانے کے لیے جب کوئی اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے تو اس کو اپنے بہتر سے بہتر انداز میں اس کو سجانے کے لیے مختلف قمقوں میں لگائے جاتے ہیں مختلف لائٹس کا استعمال کیا جاتا ہے ہاتھ سے کشیدہ کاری کی جاتی ہے ٹائلز لگائے جاتے ہیں سونے چاندی جڑھائے جاتے ہیں یہ تمام کی تمام اظہار عقیدت ہے کہ جتنا اچھے انداز سے میں اس جگہ کو محفوظ رکھ سکتا ہوں تو وہ کام اس شخص کی یا اشخاص کی یا افراد کی یا اقوام کی عقیدت کو مناقص کرتا ہے تو یہ اپنی جگہ یقیناً ایک بہترین عمل ہے اچھا عمل ہے لیکن یہ بات بھی تیہ رہے کہ جس قبر کی زیارت ہم کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد جو حقیقی ظاہر ہے اس کی نظر فقط اس سونے اور چاندی کی ذریب پر رک نہیں جاتی پروردگار عالم کی توفیق ہے کہ یہ ہستیاں جس کے لیے چاہتی ہیں اس کی آنکھوں سے پردوں کو ہٹا دیتے ہیں سبحانہ ہماری ساتھ ایک عجیب واقعہ رونا ما ہوا جی چانے والے زائر نے جب چاہا کہ وہاں سے اپنے لئے کفن لے گا رہے تو اس نے کربلا سے جب وہ کفن خریدا تو دل میں خواہش ہوتی ہے ظاہر کی کہ وہ ذریع مبارک سے اس کفن کو مس کرے اور پھر اپنے لئے اس کفن کو لے آئے جو حقیقی ظاہر اس کیفیت کو درک کر لیتا ہے اور اس کیفیت میں جب وہ اس تحت القبہ اس قبے کے نیچے جاتا ہے جہاں دعائیں خبول ہوتی ہیں تو ایک عجیب واقعہ ہوا میسہ ہم جہاں میں آپ کو ابھی پلوردگار مجھے خوت دے کہ میں وہ بیان کروں کہ جب یہ ظاہر کفن لے کر امام کی تربت کے نزدیک گیا کہ میں اس کو مس کر کے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا خدا جانے کیا دیکھا کہ چیخ مار کر رونا شروع کیا اور وہ کفن وہیں پر جس انداز سے قبر کے پاس ہی رکھ دیا اور کہا کہ مولا میں آیا تھا کہ آپ کی قبر سے اس کفن کو مس کر کے اپنے لئے لے کر جاؤں گا لیکن جو منظر میں دیکھ رہا ہوں کفن کی ضرورت مجھے نہیں ہے آپ کو جو منظر میں دیکھ رہا ہوں کفن کی ضرورت مجھے نہیں ہے کفن کی ضرورت یہاں ہے یہ کفن یہی چھوڑ کر جا رہا ہوں مجھے حیاء آ رہی ہے کہ میں یہاں سے اپنے لئے کفن لے کر جاؤں یہ ظاہر کی اس زیارت کا عالی تری مقام ہے خدا معلوم کیا منظر ہے جو اس نے دیکھ لیا اور یہ میں اپنے سامعین کو بھی نصیت کروں گا کہ جب کبھی کربلہ معلہ کی زیارت کریں اور قبر حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھئے تو آپ کی نظر فقط اس ذری کے سونے اور چاندی پر نہیں جانی چاہیے بلکہ اتنا تصور کیجئے گا کہ اس ذری کے پیچھے جو قبر ہے اور وہ اس قبر میں جو مدفون لاشہ بے سر ہے اس کی قیفیت یہ ہے کہ جوڑ جوڑ الگ ہو گیا ہے بہت خستہ لاشہ ہے روایات ہمیں بتلاتی ہیں کہ جب امام سجاد علیہ السلام اپنے بابا کو قبر میں لٹا رہے تھے تو بنی اسد جب آپ کی مدد کے لیے آگے بڑھے تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور کہا کہ تم لوگ اس لاشے کے دفن میں نہ آؤ اس لیے کہ پروردگار عالم کی کچھ اور ہستیاں ہیں جو انہیں قبر کے اندر لٹائیں تو کچھ اور لوگ آئے ہوئے ہیں انہیں دفن کرنے کے لیے اور ہاں اگر ایک چٹائی دے سکو تو مجھے دے کریں اور چٹائی کے اوپر پھر اپنے بابا کے جسد کو رکھتے تھے تو جوڑ جوڑ الگ تھا جوڑ اور جوڑ ملا کر آپ نے اس انداز سے ایک لاشے کے انداز سے اس کے اوپر رکھا ہے پھر آپ نے انہیں دفن کیا تو ظاہر کی آنکھوں پہ وہ لاشا جو شکستہ ہے جو خستہ ہے وہ ضرور ہونا چاہیے یہی روایت آگے چلتی ہے کہ جب غازی عباس کو دفن کرنے کا موقع آیا اور اس مقام کے اوپر آپ جب آپ ایک جسم کے حصے کو اٹھاتے تھے تو دوسرا حصہ گر جائے کرتا تھا آزی کے اس انداز سے آدھا نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھے اسی لیے جو لوگ جنہوں نے اصل قبر کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ غازی کی اصل قبر جو ہے وہ ان کے قد کی اعتبار اتنی تفیل القامت قبر کی ضرورت نہیں تھی تو اس انداز سے آپ نے دفن کی تو وہ منظر ضرور ذہن میں رہنا چاہیے وہ چاندی اور سونا اور ان روشنیوں کے اندر گم نہیں ہو جانا چاہیے کیا خوب آپ نے منظر کشی کری اور کیا خوب آپ نے بیان کر مولا آپ کو اس کی جزادیں پرورتگار جزادیں آگر جب ہم جائر جب جاتا ہے وہاں پر تو اس کو یہ بات کیسے ظاہر تیہ کرے کہ میری زیارت قبول ہو گئی ہے لہر سے بات کیفیت اس کی ہوگی لیکن اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ میری زیارت قبول ہوئی ہے دیکھ یہ بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور وہ یہ دیکھنا چاہے کہ کیا اس کی نماز قبول ہے تو کس پیرامیٹر کے اوپر رکھ کر اپنی نماز کو دولا جائے وہ میزان کون سا ہے جس کے اوپر میزان پر رکھ کر ہمیں اور وہ میزان یہ ہے کہ یقینا نماز بہیائی اور برے کاموں سے رکھتی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ میں کس قدر بہیائی اور برے کاموں سے رک گیا ہوں اس لئے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز بہیائی اور برے کاموں سے رکتی ہے تو اب اگر میں بہیائی اور برے کاموں سے رک رہا ہوں تو اس کا مطلب جو عدا کی تھی وہ نماز ہی تھی اور اگر بہیائی اور برے کاموں سے نہیں رک رہا ہوں تو وہ اٹھک بیٹھک تو ہو سکتی ہے نماز نہیں ہو سکتی یہ قانون بتا دیا کہ اس کا اثر یہ ہے کہ اگر نماز پڑھی ہے تو یہ باطن بھی ویسا نورانی ہوا ہے جیسے کہ وہ نورانی ہیں چاہے اس کی ایک ادنا سی جھلکی سہی چاہے آنے کے بعد یعنی کہ جس وقت تم زیارت کے لئے آ رہے تھے اور اب پلٹ کر جا رہے ہو کیا تمہاری قلب ی قیفیت منقلب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو یقیناً تم نے درو دیوار کا بوسہ ضرور لیا ہے تم نے مزار کی زیارت تو کی ہے مزور کی زیارت نہیں کی تم نے مزار سے ملاقات تو کی ہے مزور سے ملاقات نہیں کی ہے چونکہ تم نے فقط مزار سے ملاقات کی ہے تو تم طریقے سے وہ مکرم ہے کچھ کرامت تم بھی اپنے نفس کے اندر لے کر واپس جاتے تو وہ رمخ وہ نورانیت تمہارے اندر بھی نظر آتی یہ بہترین تبرک ہے کربلا مولنہ سے یہاں میں ایک اور جملہ کہتا چلوں مجھ سے کسی میرے شاگرد نے کہا کہ آپ نجف جائیے تو میرے لیے دور نجف ضرور لے کر آئیے گا عموما ظاہرین سے لوگ یہی فاہش کرتے ہیں کہ میرے لیے دور نجف لے کر آئیے گا تو میں نے پلٹ کر اس شاگرد سے کہا کہ آپ میرے لیے یہ دعا کیجئے گا کہ میں جب نجف جاؤں تو میں خود دور نجف ہو کر واپس آئیے کیونکہ نجف کا در لوگ صرف پتھر کو گردانتے ہیں جبکہ نجف کے حقیقی در تو وہ ہیں کہ اگر مولا کے اس روزے کو دیکھو تو ایک مینار کے نیچے مقدس ارد بیلی اور دوسرے مینار کے نیچے اللہ محلی ہے یعنی وہ کا تعیون ہو جاتا ہے یعنی علی تک پہنچنے کے لئے سمت کا تعیون کرنے والے ہلی اور مقدس ارد بیلی یہ وہ نجف کے در ہیں کہ یقیناً اتنے صاف اور شفاف اور اتنے خالص کہ جو کہ اپنے مولا کی بارگاہ میں پہنچانے کے لئے تمہارے لئے وسیلہ بن جاتے ہیں تو مولا متقیان کی بارگاہ میں دیکھو تو تمہیں سلمان جیسے در نجف ملیں گے تمہیں یقیناً وہاں پر ابازر جیسے یہ ہیں وہ در جو ان کی بارگاہ میں یقیناً کوئی عام پتھر تھے لیکن یہاں آ کر اتنے خلوس اور شفاف ہو گئے اتنا خالص ہو گئے کے در نجف بن گا تو خود اپنے آپ کو در نجف بنا لو یقیناً پروردگار عالم کی نگاہ میں بھی محبوب ہو گئے اور احمی تاہرین بھی تمہیں ایسا ہی در دیکھ ناجرین کرام ہمارے پرگیم وفے کا وقت ہو گیا ہے وفے کے بعد ہم دوبارہ آزر ہوں گے اور اپنی سلام وفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر جب ایک زیارت پہ جاتا ہے تو وہ کن لوگوں کے ساتھ پہلا تو یہ کن لوگوں کے ساتھ سفر اختیار کرے اگر بے معرفت کوئی ساتھ اس کے ہو تو کیا اس کی عبادت پہ بھی اثر پڑتا ہے دیکھئے انسان اپنی صحبت سے پہچانا محفل میں ہے تو وہ یقینا اسی سے پہچانا جاتا ہے تو یہاں پر اگر انسان ایسے افراد کے ساتھ سفر کر رہا ہو جو کے پہلے سے ہی بامعرفت ہوں تو یقینا بامعرفت ظاہرین کے ساتھ سفر کرنے کا پہلا تبرک تو یہی ہوگا کہ یہ اپنی معرفت اس معرفت کے نور میں اس کو بھی شامل کر لیں گے تو یقینا یہ ایک سفر نور کا درجہ رکھے گا اور پھر یقینا یہ خود جس مقام پہ ہوں گے ہمیں بھی اس مقام پر پہنچانے کے بعد ہمیں اپنے امام سے ملائیں گے تو یہ ایسا ہونا چاہیے اسی لئے علماء کے ساتھ اور عفا کے ساتھ رہ کر جو یہ سفر زیارت اختیار کیا جاتا ہے وہ اس لحاظ سے بہتر ہوتا ہے کہ اگر مجھ جیسا کم علم انسان اگر اس جگہ جانا چاہے تو میں یہ چاہوں گا کہ میں کسی بامعارفت عارف باللہ کے ہمراہی میں ان تک پہنچوں اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ اگر مثلا ایک چیونٹی ہے جو پہنچنا چاہتی ہے اس مقام تک جو کہ کئی امیل پر ہے تو وہ کیا کرے وہ کسی پرندے کے پروں سے لپڑ جائے یا اس کے قدموں سے لپڑ جائے کہ یہ پرواز کر کے اسے وہاں لے جائے گا اس میں اتنی قوت نہیں تھی اس نے فقط ان کو تھام لینا ہے منزل پر یہ پہنچا دے گا تو بلکل اسی طریقے سے اگر یہ کسی عارف بلہ کو تھام لیتا ہے تو یقینا وہ تو عارف ہے ہی اسے بھی بامعرفت کر دے گا اور جس بارگاہ میں لے کر جائے گا وہ خود بھی ہادی ہیں اور اسے بھی ہدایت کے اس جگہ پہنچا دیں گے جہاں پروردگار عالم اسے دیکھنا چاہتا ہے تو اس اعتبار سے یقینا انسان کو سفر کرتے ہوئے اگر ایسے بامعرفت اسے لوگ میسر ہیں تو یہ نور نور ہے یقینا اور یہ سفر فقط کسی ایک مقام سے دوسرے مقام تک سفر کی اپنی قلبی قیفیت تک سے یہ سفر شروع ہوتا ہے یعنی کہ کب میں اپنے آپ کو پہچان لوں گا اصلا اس دنیا میں اگر کوئی شئے غائب ہے تو میں مشکل بات کہہ رہا ہوں لیکن یقینا اس امید کے ساتھ کہ ایام ازا کی اس قدر جہاں تذکر امام حسین علیہ السلام کے اس قدر ذکر ہو رہے ہیں اور یقینا جو مجھے سامین سن رہے ہیں وہ اس وقت بھی مجلس ہی میں مصروف ہیں اور کتنی مجالس ہی اس وقت سن چکے ہوں گے تو ان کی فہم و فراست پر اعتبار کرتے ہوئے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر اس جہان میں کوئی شئی غائب ہے وہ میں ہی ہوں جو غائب ہوں میں اس جہان میں گم ہو گیا ہوں یہ میرا موجود میرا وجود نہیں ہے جس وقت میں نے اپنے وجود کو پا لیا اس وقت مجھے اس کی حقیقی ضرورت بھی سمجھ میں آئے گی کہ اس کی ضرورت کیا ہے میں اپنے موجود کی ضرورت کے لیے غزہ تلاش کرتا ہوں لیکن میں اپنے موجود کی ضرورت کی غزہ کہاں سے تلاش کروں یہ جو سفر زیارت ہے یہ اصلا اسی وجود کے لیے رزق ہے کہ جو ایسا رزق ہے کہ میرا وجود باکمال ہو جاتا ہے اور اس درجے میں پہنچ جاتا ہے تو اصلا جس وقت میں نے اپنے آپ کو پا لیا تو اسی وقت میں نے اپنے خالق کو پا لیا یہ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا ہے اس نے پروردگار کو پہچان لیا اپنے آپ کو پہچان ہو تم کون ہو جب تم اپنے آپ کیا تھی ابھی بیان کر رہے تھے کہ وہ مقام ہے جس مقام پر رحمت پہنچتی ہے مغفرت پہنچتی ہے درود پہنچتا ہے میرے وجود کو وہ مقام چاہیے جہاں یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں اور وہ کیا ہے وہ مقام محمود سے الگ کوئی جگہ نہیں ہے یہ کمال ہے بشریت کا کہ وہ مقام محمود پر پہنچ جائے وہ پاک پاک ایزہ نفوس جو وہاں پہنچے ان کا کمال یہ ہے کہ وہ خود بھی وہاں پہنچے اور جن کی ہدایت کی وہ بھی ان کے لیوہ الحمد کے پھرے کے طرح آگئے یہ وہ حدیان ہے آگا بس ہمارے پرویرام کا بڑا محدود سفر عشق کا سفر معرفت کا سفر لوگ سفر کرتے ہیں دیکھنے میں آیا ہے کہ وہاں پہ جا سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں اور ایک بڑا محور ہوتا ہے وہ زیارت والا محور دیکھنے میں کم آتا ہے جو لوگ جا رہے ہوتے ایک تو اس کا بات ہے اس کے حوالے سے سیلفیز بنانا اور ایک ایسا تفریق کا مقام کہنا تو ہی چاہیے لیکن لوگوں نے وہاں پہ بنایا ہوتا ہے اور وہ جو ہمارا صفت کے اعتبار سے ظاہر کی صفت آپ بیان کریں دیکھئے یہاں پر دو مطالب ہیں نمبر ایک کہ جب انسان کسی ایسے مقام پہ ہے کہ میں اس منظر کو محفوظ کر لوں تاکہ میری آنکھ میں یہ منظر محفوظ رہ جائے تو یقینا اس حد تک تو اس کام میں کوئی مزائقہ نہیں ہے انسان چاہتا ہے کہ جب کسی بہت چاہنے والے شخص سے ملتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس منظر کو اس سفر کو یا یہ سیلف لی جائے کہیں یہ تصویر کا لینا اور سیلف کا لینا اسے اس کے مقصد سے دور تو نہیں کر رہا کیا فقط یہ سیلف اس لیے تو نہیں بن رہی کہ دیکھو میں یہاں پہنچا ہوا ہوں اور یہ پھر اس انداز سے خدا نہ خاصتہ دوسرے لوگوں میں ریا کے طور پہ ہو کہ اس سال بھی میں گیا اس سال بھی میں ربین پہ جاتا ہوں کہیں یہاں پر ریا کا انصر تو نہیں آرہا خدا نہ خاصتہ تو وہ تو پھر سب ملگیا میٹ ہو جائے اس سے دلازاری بھی میرے خالے ہوتی ہوگی لوگوں کہ ایک شخص تو جائے جا رہا رہا دیکھیں اِنَّمَ لَا عَمَعَ لُبِ نِيَّات عَمَلْ قَدَارُ مَدَا تو نیت کے اوپر ہوتا ہے اگرچہ یہ حدیث کسی اور مقام کے لیے جو میں نے یہاں پر پڑھ دی ہے کہ یقینا ایک شخص ایسا کرتا ہے جس کو آپ زیارت سے واپس آکر جس کو آپ دعوت کا احتمام کرتے ہیں کہ میں سفر زیارت سے واپس آیا ہوں تو وہ دعوت کیوں کی جاتی ہے دعوت اسی لئے کی جاتی ہے تاکہ اور لوگوں میں بھی شوق پیدا ہو کہ جیسے یہ زیارت کے سفر بے گئے تھے میں بھی زیارت کے سفر جاؤں کیونکہ آپ زیارت کا احوال بیان کریں گے آپ بیان کریں گے کہ میں نے اس طریقے سے زیارت کی میں نے وہ قبر کی زیارت کی میں نے یہ مقام دیکھا میں کف عباس کو دیکھا میں نے جناب مقام علی اکبر کو دیکھا میں مقام علی اصغر کو دیکھا یہ تمام مقام مقامات بیان کریں تو تو سننے والے کے دل میں شوق پیدا ہو گا یہ خود اہمیت رکھتا ہے کہ آپ کسی کے دل میں شوق پیدا کریں کہ تم بھی زیارت پر جاؤ تو اب اگر اس ویجن سے یہ کام کیا جائے گا تو یہ تو بہت اچھا ہے لیکن جس سے آپ نے لفظ استعمال کیا سیلفی کا لینا سیلفی یعنی کہ اپنے آپ جس کو کیمرے کو اس انداز سے لے جاتا ہے کہ کیمرے میں مجھے اپنا چہرہ دکھ رہا ہوتا ہے اپنا وج دکھ رہا ہوتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد اصلا میں کہوں گا حقیقتا سیلفی لیجئے لیکن سیلفی لینے کے لیے موبائل نہ اٹھائیے قرآن کریم اٹھائیے قرآن کریم جتنی اچھی سیلفی آپ کو دکھائے گا اتنی اچھی سیلفی اور کوئی نہیں دکھا سکتا آپ کا وجہ اصلا کیا ہے وہ قرآن کریم دکھائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں آپ کے امام بھی قرآن کریم کے شریک ہیں جن کو آپ سلام کرتے ہیں یا شریک القرآن اے وہ جو قرآن کے شریک ہیں ان پر میرا سلام تو وہ جو قرآن کے شریک ہیں خود قرآن سے پوچھو کہ میرا وجہ کیسا ہے کیا میں اس قابل ہوں کہ ان کے برابر میں کھڑا ہو سکوں قرآن بتلائے گا قرآن وہ اصاف بیان کرے گا جیسے کہ ہم نے تذکرہ کیا مقام محمود کا تذکرہ کیا اور امام معصوم دوسرے ہاتھ سے جو تمہیں زیارت دے رہے ہیں اس زیارت میں بھی تم یہی کہہ رہے ہو کہ اے پربردگار مجھے وجی اسی وج سے وجی ہے کہ مجھے وجی آپ دعا توصل میں یہی دعا کر رہے ہیں کہ اے وہ وجی جو خدا کے نزدیک خدا کے نزدیک جو وجی ہیں اند اللہ مجھے بھی شفا شفا کہتے ہیں اب یہاں پر ایک سوال آگیا کیا کروں موضوع سے مربوط ہے یہ جو ہمارے نظر میں اور ہمارے تصور میں شفا کا تصور ہے عموماً یہ کرپشن کا تصور ہے کہ میں نے زندگی میں کچھ کیا نہیں اور وہ کہیں کہ اپنا آدمی آنے دو یہ شفا نہیں ہے شفا کسے کہتے ہیں شفا کہتے ہیں کہ جب دو وجود ایسے مل جائیں کہ ایک وجود کی کمی دوسرے باکمال وجود کی برکت سے بیشی میں بدل جائے کسی وجود کی کمی تمسک کی وجہ سے دوسرے وجود کے کمال کے سبب بیشی میں بدل جائے اس کو کہتے ہیں شفا شفا وہی سے تو میں آپ کے ساتھ اس طرح کھڑا ہوں آپ کی اوصاف اپنے اندر ایسے پیدا کر رہا ہوں کہ گویا میں آپ سے ایسے تمسک میں نے کر لیا ہے کہ جو میرے اندر کی کمی ہے وہ آپ کے وجود مقدس کی برکت سے بیشی میں بت لے گی یہ شفا ہے اور یہ مسلسل پروسس ہے یہ مسلسل عمل ہے جب میں اس جہان میں نہیں رہوں گا تو میرا یہی عمل مجسم ہو کر سامنے نظر آئے گا عجب نہیں کہ یہی تمسک لیوال حمد بن کر سامنے آ جائے تو اس اعتبار سے آپ پروردگار سے دعا کر رہے ہیں اب عردے اپنے سامنے وجیہ ایسا وجی جیسا کہ امام حسین علیہ السلام یہی صفت بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں کہا گیا کہ حضرت موسیٰ اللہ کی نظر میں وجی ہے حضرت عیسیٰ کو کہا کہ عیسیٰ ہیں جو کہ وجی ہیں دنیا اور آخرت میں موسیٰ ہیں جو کہ وجی ہیں دنیا اور آخرت میں آپ نے وہی انبیاء کی صفت امام حسین سے چھوڑی اور کہا کہ پروردگار جیسا کہ یہ ہے نا وجی میں ان کے تفیل ان کی وجاہت کے تفیل تیری بارگاہ میں اپنا مقام مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجعلنی اندکہ وجیہن بالحسین علیہ السلام حسین علیہ السلام کی وجاہت کے صدقے میں مجھے بھی وجی کر دے اس سے بہتر سیلفی ظاہر کے لئے اور کوئی نہیں سنگی سبحان اللہ بہت خوب آگا بہت خوب ہم آپ کے بہت اختدام کو پہنچا ناظرین کرام ہمارے پرویڈرام کا وقت اپنے اختدام کو پہنچا اپنے حسین مرزا کو اجازت دیجئے اگلے پرویڈرام میں پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لئے سلام علیہ السلام رہو شبیر پہ مرنے والوں ہم حسین منانے والے آباد رہے